بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مکہ لائف چینل کے ساتھ آپ کی ہوسٹ آپ کے لئے ایک ایزی اور سوئیٹ ریسی پی کے ساتھ آزی رہا ہے لیکن پہلے کرتے ہیں دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور صحت و سلامتی والی زندگی دے اور اللہ نے جو ہمیں نعمت دیئے ہیں اللہ آپ ان کے چھن جانے سے ہمیں محفوظ فرمائیے اور مزید ان میں اضافہ فرمائیے اور ہماری صحتوں میں اضافہ فرمائیے اور اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آج کرتے ہیں ویلوگ کا سٹارٹ آج ہم بنا رہے ہیں ایک ہیلڈی ریسی پی ایک ہیلڈی سوئیٹ آپ کہہ رہے ہوں گے سوئیٹ ہیلڈی کیسے تو اس طرح کے بچوں کے لئے بہت ہیلڈی ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں سابودانے کی خیر یہ دیکھئے کتنی پیاری لگ رہی ہے اور آج ہم سابودانے کی خیر بنائیں گے بہت ایزی ریسی پی ہے بچوں کو کھلائیے بچوں کے لئے بہت ہیلڈی ہے اگر آپ کو یہ ریسی پی چاہیے تو آئیے میری پوری ویڈیو دیکھئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل سکیں جی تو آج میں تھوڑا سا میٹھا بنانے لگی ہیں میٹھا وہ جو ہیلڈی ہوتا ہے تو آپ اگر اپنے بچوں کو تھوڑا سا ان کا وزن بڑھانا چاہتے ہیں یا وہ کچھ نہیں کھاتے تو یہ میٹھا بنا کے دیں یہ تھوڑا کم میٹھا ہوتا ہے اور ہیلڈی بھی ہوتا ہے سابودانہ آپ کو پتا ہے جسے میں کتنا کلشیم بناتا ہے اور بہت زیادہ انسان کو صحت مند بناتا ہے یعنی بچوں کو اگر آپ کھلائیں گے تو بچے کی گروت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو بچے اکثر میٹھا نہیں کھاتے تو اس کو اس طریقے سے بنا کے کھلائیں انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا اس میں زیادہ کچھ نہیں ڈالتا اس میں تین سے چار چیزیں ڈالتی ہیں اس میں ہوتا ہے ملک اور اس کے علاوہ سابودانہ یہ میں نے بھگو کے رکھ لیا ہے مٹھائی اگر آپ کلاس خویا ہے تو خویا ٹھیک ہے اگر مٹھائی گھر میں رکھی ہوئی ہے تو وہ مٹھائی بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور یہ ہے الائچی تو آئیے ہم اب بناتے ہیں یہ میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا تو گلاس پانی میں سے سوک کر کے رکھ دیا تھا سابودانے کو یہ دیکھیں بھگ چکا ہے اور اب پین میں ڈالیں گے دودھ یہ دیکھیں ہم نے پین لے لیا ہے اب ہم اس پین میں ڈالیں گے دو سے ایک تین کپ ملک یہ ملک اب اس میں ڈال رہے ہیں اور ملک کے اندر ہی ہم جو بھگا ہوا سابودانہ تھا ہم نے آدھا کب سابودانہ بھگویا تھا اور یہ اب ہم اس کے اندر ڈال جائیں یہ سابودانہ پکے گا دودھ کے اندر اس سابودانے کو اچھی طرح ہم دودھ میں پکائیں گے اس پوائنٹ تک جب تک یہ سابودانہ گل نہیں جاتا ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی الائچی اس کا ٹیس بھی اچھا ہوتا ہے اور جو دودھ اگر بچوں کو کافی بچوں کو دکھا گیا ہے کہ بلگام ہوتا ہے نزلہ ہوتا ہے تو وہ بھی الائچی ٹھیک کرتے ہیں تھکے اب ہم اس سابودانہ اس کو پکائیں گے جب تک سابودانہ پک نہیں جاتا باقی ہمارا یہ ایکسز بچا ہوا ہے یہ جو کھویا ہے یہ کھویا ان میں ڈالتے ہیں اگر یہ کھویا ہم ابھی ڈال دیں گے تو یہ جو دودھ ہے وہ پھٹ جائے گا تو ابھی ہم کھویا نہیں ڈالیں گے ابھی صرف ہم ڈالا دودھ الائچی اور سابودانہ ان تینوں کو پکائیں گے آرام سے اور پھر اس کے بعد لاسٹ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے کھویا ڈالنا ہے ہماری دیکھیں تاقریباً کھیر جو سابودانہ کے ہم کھیر بنا رہے تھے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم اس میں کیا ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے آپ دس سے پندرہ پستے لے لیجئے یہ تھوڑا سا کھوپرا لے لیجئے اور یہ دس سے پندرہ بادام لے لیجئے یہ بچے ایسے تو خاتے نہیں ہیں اب آپ اس کو اگر اس سابودانے کی کھیر میں شامل کریں گے تو یہ آرام سے کھا لیا جائے گا تو یہ تینوں چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے کھوپرا پستہ اور یہ بادام یہ ہم نے تینوں چیزیں اس میں ڈال دیں اور یہ دیکھیں ہماری کھیر سابودانے کے آپ چاہیں اس پوائنٹ پر وہ جو چاوال کا چاوال ہوتے ہیں پسے وہ دو چمچے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں it's up to you یہاں پر جو کیرالہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ سابودانے میں چاوال ڈال کا اس کی کھیر بناتے ہیں تو میں نے اس میں چاوال نہیں ڈالے میں اس لیے میں نے اس میں چاوال نہیں ڈالے کہ میرے پاس یہ خوئے والی مٹھائی ہے تو میں یہ خوئے والی مٹھائی ڈالوں گی اور اس میں میں نے ابھی چینی بھی نہیں ڈالی تو اس خوئے والی مٹھائی کو کریں گے کرش یہ دیکھیں خوئے والی مٹھائی ہے اب ہم اس کو توڑ لیتے ہیں اچھی طریقے سے بھارک بھارک کیونکہ ہمارا جو خویا ہے وہ تھوڑا سا وہ بنا ہویا ہے تو اب اس کو کرلیں گے کرش اس کو کرش کر کے ہم ڈالیں گے اپنی کھیر کے اندر اور ابھی ہم نے چینی نہیں ڈالی چینی ہم بالکل اینڈ میں ڈالیں گے کیونکہ ہمارے اس خوئے میں بھی چینی ہے یہ بہت مزے کی اور بہت ہیلدی خیر بن جائے گی بچوں کے لیے اگر آپ کے خویا نہیں تو کوئی منت میں یہ جاتی ہے یہ دیکھیں کھیر بن چکی ہے ریڈی ہو گئی ہے تقریب ہم میں ڈالوں گی یہ خویا سارا خویا اس طرح سے کرش کر کے تاکہ اس کے موٹے موٹے جو پیس ہیں ڈیزول ہو جائیں اور اس میں چینی بھی ہے زیادہ تو چینی کام ٹیس کر کچینی کھائیں گے اور اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ چاہیں تو ڈرائی فوڈ کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں گرینڈ مطلب وہ پوڈر بن جائے گا پوڈر خون ہو جائے گا اس کا بھی وہ ہی طریقہ ہے چاہیں تو آپ اس میں کشمش بھی ملا لیں اور یہ دیکھیں جو چیز آپ پہ گھر میں آویلی بھی آپ اس کو ملا سکتے ہیں میں نے خویا پہلے اس دل دیں گے تو دور جو ہے یہ پھٹ جاتا ہے اور یہ بہت مزے کی کھیر بنتی ہے آپ ٹرائی کیجئے گا بھنائی گا اور بہت اچھی لائچوں کے خوشبو آرہی لیکن یہ میں نہیں ملا ہے اب بلکل یہ ready to eat ہے کھانے کے لئے آپ اس کو ٹیز کریں جتنی چینی آپ چاہیے ڈالیے چینی کوشش کریں کہ کم سے کم ڈالیں کیونکہ بہت زیادہ نفسان دیتی مٹھا اتنا نہیں کھانا چاہیے اب چینی کم ٹیز کر لیتے پھر اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں اس پوائنٹ پہ چینی ڈال لیں اور ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہمیشہ ہمارے پاکستان میں انڈیا میں دنیا بھر میں چینی وائٹ والی چینی زیادہ استعمال نہ کریں بہت زیادہ نفسان دیتی ہے اس کے بنجبت آپ براؤن شگر استعمال کریں اور پینک سوڑ استعمال کریں وائٹ چیز کا استعمال نہ کریں وائٹ چیز جو ہوتی ہیں سلو پوائزن ہوتی جو بہت زیادہ نفطان دیتی ہیں اور اتنی مہنگی بھی نہیں ہے اگر میں نے یہاں دیکھا تو وائٹ شگر کافی زیادہ مہنگی ہے بنجبت براؤن شگر کے تو وائٹ چینی کو آوائٹ کیجئے اور یہ دیکھیں میرا جو خیر تقریبا بن چکے تھوڑا سمیسے اور بنائوں گی تاکہ تھوڑی سی تھک ہو جائے اور پھر سی ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہماری خیر ریڈی ہو گئی گرم گرم کبھی باؤل میں ڈالوں گی باؤل میں ایسے ڈالوں گی کھوڑی سپون باؤل کے اندر رکھ کر پھر آپ اس میں ڈالیں تو باؤل ٹوکتا نہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح کا دیکھیں سپون رکھ لیجئے باؤل میں اگر آپ کو نکال نا ہے اور یہ خیر آپ سپون ڈالیں تاکہ باؤل چٹکے نہ یہ جو آپ نے سپون رکھا ہے اس سے باؤل چٹکتا نہیں ہے اب ہم اس کو نکال اس میں سے نکال لیں گے اس کو اس کے اوپر ڈالیں گے دیکھ ہمارا سابودانے کی خیر سابودانا کویا خیر تیار ہے اب اس میں ڈالیں پسٹے ہم نے اس پسٹے ڈال دیا اور چار سائٹ پر ڈال لیں یہ کوپرا کوپرے کو کرش کر لیں چاہے اندر سے ڈال لیں کوپرا اس طرح سے اس پر ڈال دیں گے بچے بہت مزے سے بہت شوق سے کھاتے ہیں کھیر بنائیں ٹرائے کریں کھویا نہیں کوئی سکتے ہیں پیس کا ایک چمچہ یہ میری جو کھیر تھی وہ تیار ہے سابودانے کی کھیر ہم نے تیار کر لی ہے یہ دیکھ لیجئے بہت مزے کی بنی ہے بہت لذیز بنتی ہے بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ آپ کو میں ہمارے ہمارے خیر تیار ہے بہت مزے کی بنی ہے اور کروں گی دن کا اس میں اور اجازت چاہتیوں کا میری ریسی پسند آتی ہے تو لائک کیا کریں شیئر کر 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 لیا کر کر ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں اللہ حافظ